بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدلہ آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین تو جی آج کا ولوگ یہ ویڈیز ڈے کا ہی ہے لیکن کچھ قریب جب ہم ڈسچارج ہوئے تھے نا کل وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کا ولوگ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوگا بہت ہی شارٹ ولوگ ہے اس کو مس نہیں کیجئے گا جی ہاں ہسپیٹل سانے کے بعد آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ ڈسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو بس وہ ہی مجھے نظر آرہا تھا کچھ جو میں کر رہی تھی تو یہاں پر ہے نا میں تین دن ہسپیٹل میں رہی ہوں دن اور رات اور یہاں پر اتنی زیادہ تھکان ہو رہی تھی کہ یہ سے زیادہ لیکن مجھ سے جب ہی تک آرام نہیں ہوگا دب تک میں یہ سارے کام جو خط نہیں کر دوں گے تو یہ کپڑے تھے کچھ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کل جب ہم ڈسچارج ہوئے تھے تو ہم نے کس طرح سے ڈسچارج ہوئے کب کس طرح اور کیا کیا ہمیں میڈیسنز وغیرہ دیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی آج کے ولوگ میں تو پلیز مس نہیں کیجئے گا آپ سب کی دعاوں سے ماشاءاللہ ہم آ چکے ہیں گھر اور یہاں پر میں نے دھوئے تھے کپڑے کچھ یہاں پر کیونکہ ریگولر میں بس پہن پہن کے جاری تھی لیکن دھونے کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا کہ دھونے کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈسچارج کیے جائیں گے آج یا نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہمیں ہم کل ماشاءاللہ گھر آ گئے تھے تو یہاں پر یہ ہے بیڈیز ڈے کا قریب جو میں نے آج ہی شوٹ کیے تھے اور آج ہی اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی تو جہاں یہاں پر صفائی وغیرہ ہو رہی تھی اور کپڑے بھی دھونے کا ہے آج کیونکہ جب تک صفائی نہیں ہو جائے گی اور کپڑے واش نہیں ہو جائیں گے مجھے تو نہیں ملے گا بالکل سکون جب یہ سارے کام میں انجام دے لوں گی پھر مجھے لگتا ہے کہ ہاں اب سونا ہے حالانکہ میں اتنی زیادہ تھکی ہوئی ہوں یہاں عباد اور فاطمہ اپنے موبائل میں مصروف ہیں پویم وغیرہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی سکول نہیں جا رہے تو یہاں پر صفائی ہونے کے بعد ہم آپ کے ساتھ کچھ کلپس تھے جو شیئر کریں گے تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ویڈیو کو مس نہیں کیجئے گا زبردست ہونے والا چھوٹا سا بلوگ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں آپ آپ کے سب کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے چینل پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں کومنٹ سیکشن میں تو آپ کا اظہار ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سب کی بہت سپورٹ ہے تینکیو سو مجھ میری تمام فرینڈز کا میں بہت شکر گزاروں جنہوں نے مجھے اتنی زیادہ سپورٹ کی ہے تو یہاں پر جی میں صفائی وغیرہ کر کے یہ چیئر وغیرہ اندر رکھ دیتی ہوں کیونکہ باہر بہت زیادہ دھوپے یہ چیئر میرے بڑے کام میں آتی ہے با کیونکہ میں ایک پران پاک کی تلاوت وغیرہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ میں ہم صاف کر کے نا ریگولر روم میں ہی رکھ دیں کیونکہ بہت بچے پیر وغیرہ لے کے چڑھتے ہیں تو جی ہاں یہاں پر صفائی بھی کر لیے یہ دکھا دیتی ہوں میں آپ کو ہو گئی ہے صفائی جی ہاں یہ ہے ہسپیڈل سے جس دن ہمیں ڈسچارج ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے رات کی یہ کلپ ہے جب ہم باہر نکلے تھے تو ہم یہ فروٹس وغیرہ لینا تھا ہمیں لینے تو چیری بھی تھی لیکن ہمیں ڈاکٹرز نے مانا کیا کہ ابھی چیری آپ نہیں دیں کچھ دن کیونکہ چیری بہت طاقتور ہے اب ہماری جو پیشنٹ تھی نا وہ اس قابل ابھی نہیں تھی کہ وہ چیری کھا سکتی تھی برحال ہم نے بنانا لیا اب ہم جا رہے ہیں بیکرز یہاں بہت اچھی بیکرز ہے ہسپیڈل کے بلکل سامنے تھے یہاں سے ہمیں بسکٹس لینے تھے کیونکہ رات گزارنے کے لیے تو زائر سی بات انہوں سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا تو یہاں سے ہم نے کچھ بسکٹس لیے اور ہم نے بنانا لیا تھوڑے سے نا تو چیری گیا دونوں نے مانا کر دیا تھا ورنہ چیری بھی ہم لے لیتے بہرحال وہ تھا ہمیں دو چار دن میں بعد دینا ڈاکٹر کہنے لگی ابھی یہ جب اچھی سے کھانے لگیں تو پھر اس کے بعد جو نا دیجئے گا ابھی ان کا پیٹ بلکل خراب ہوا ہے تو آپ سب کی دعاوں سے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کی ترچہ چھے کمنٹس آیا آپ نے سب نے دعائیں کہ بہت اچھا لگا آپ سب کی سپورٹ ہے میرے ساتھ تو جی ہاں یہ دیور کی بیٹی تھی جی ہاں یہاں پر ہمیں ڈسچارج کر دیا گیا یہاں پر دن ہو گیا تھا تو یہ تھا ہمارا ٹیوزڈے کا دن ہاں جی ہاں ٹیوزڈے کا دن تھا تو یہاں پر ہمیں ڈسچارج کارٹ بنا دیا گیا تھا یہ ہم ڈسچارج کر دیے گئے ہیں اب ہمیں آٹو بلائے اگر آٹو ہسپٹل کے اندر نہیں آیا سکا تو پھر ہمیں جائیں گے باہر تو جی ہاں نہیں آنے دے رہے تھے کیونکہ تھوڑی سی سخت ہی چل رہی ہے پھر میں باہر آئی سارا سامان لے کر دیکھیں کتنا زیادہ سامان ہوتا ہے ہسپٹل کی لائف بڑی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خیر و آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ سامان میں رکھے جتنے بھی پیشن میں میں اتنی دعائیں دیکھے آئی ہوں کہ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں اس وقت بھی میں اتنی زیادہ کنفیگوز ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوں لیکن مجھے کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرنا تھا آپ کے لئے ہمیں یہ آئی تھی ہسپٹل سے سارا گھر دیکھیں کتنا زیادہ گندہ ہو رہا تھا لیکن کچھ شورٹ شورٹ میں نے بس سف آئے کی کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی کیونکہ مجھے کھانا بھی بنانا ہے کیونکہ تین چار دن سے انہوں نے میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا اتنا زیادہ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ بہار کھاتے نہیں ہیں اور گھر میں یہ کھانا ہی رہے تھے تو یہ ہسپٹل سے آنے کے بعد کی ویڈیو ہے جو میں نے شوٹ کی تھی تو یہاں پر موسم بھی تھوڑا سا ایسی بنا ہوا تھا کبھی بارش کا موسم کبھی ایسا پھر انہوں نے کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کی بنائی چائے پیلائی جو کہ یہ بہت دن سے پریشان تھے کہ یہ چائے مل جائے تو میں نے بھی پی اور انہوں نے بھی ایک کپ پیا کھانا کھانے کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے آج مجھے اچھی چائے بھی لگی اور کھانا بھی بڑا مزدار اس کے بعد ہی میں نے چکن نکالا یہاں پر بناوں گی چکن کا عربی گوش جو کہ میں آپ کو دکھانی سکوں گی کیونکہ ٹائم بہت کام ہے مقابلہ بہت سکتے آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتانا ہے سپورٹ کرنی ہے ہماری آپ کو بہت زیادہ نیکس ویڈیو تک جا چاہتی ہوں اللہ پیس